بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں کیا حالیں آپ کے یقیناً آپ سب ٹھیک ہوں گے خیر سے ہوں گے اللہ کے کرم سے میں بھی بلگل ٹھیک ہوں تو میری لازٹ ٹوڈیو میں جو ہے وہ ڈیوانڈ آئی ہے پاؤچ چوریدار پجاما چوریدار پجاما کی جو کٹنگ ہے سٹیچنگ شیئر کرنے کی تو ابھی جو میرے پاس میٹریل ہے جو میں نے شیئر کرنا ہے آپ سے وہ سب کلیر ہو جائے اس کے بعد میں آپ سے اس کی کٹنگ سٹیچنگ بھی جلدی شیئر کروں گی تو اس طرح کے کمنٹس کرتے رہا کرے تاکہ مجھے بھی بتا سلے مجھے میرے بھی علم میں ہو کے میری آرڈینس کو کس طرح کا کونٹینٹ پسند ہے تو تینکیو فور یہ سجیشن انشاءاللہ اس کی ویڈیو بھی بہت جلد آ جائے گی آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ گلہ ڈیزائننگ گلہ جو ہے وہ اس کا کمپلیٹ کرٹنگ اور سٹیچنگ جو ہے وہ شیئر کروں گی تو یہاں پر میں نے بکرم لے لیا ہے سب سے پہلے جتنا چورہ ہمیں گلہ چاہیے ہوتا ہے تو اس میں ایک انچ پلس کر کے ہم بکرم کو فول کر کے رکھتے ہے تو یہاں پر میں نے ense Clung Br 건데 تو یہ اس کی لمبائی ہو گئے چار عج اب یہاں سے جو ہماری سارے چار انچ کی جو چورائی رکھی ہے نیچے بھی ہم اسی لائن میں سارے چار انچ کے فاصلے پر نشان لگا دیں گے اب ہم نے ان تینوں نشانوں کو اس طرح سے ملا دینا ہے کہ ہمیں اس کی گولائی بنانی ہے تو گولائی بنانے کے لیے اس طرح سے ایزی ہو جاتا ہے نا بنانا اب یہاں پر ہمارے پاس ایک کورنر بن گیا ہے تو یہاں سے ہم نے جو ہے وہ تقریباً ڈیر انچ اوپر آنا ہے ڈیر انچ پر اس طرح سے ہم نے یہاں پر نشان لگا دینا ہے ڈیر سے پونے دو انچ تک کیونکہ ہمیں زیادہ ڈیپ نہیں کرنا ہے اس لئے تو جتنا آپ نے ڈیپ کرنا ہو تو اتنا ہی آپ اس کو کم رکھ سکتے ہیں اب ہم نے اس کو اس طرح سے گول کر لیا ہے ملا دیا ہے اس کو اب یہاں پر میں نے جو ہے وہ اس طرح کے کچھ فریمز کٹ کر کے رکھے ہیں تو یہ جو ہے وہ ایزی ہو جاتے ہیں اب میں نے جو ہے وہ تک سب کو جو ہے وہ برابر رکھنا ہے تو میں آپ اس طرح سے نشان لگا دوں گی کہ اتنے جو ہے وہ مجھے سیمی سرکلز چاہیے ہیں تو یہ نشان جو ہے مجھے یہ ایزی ہو جائے گا بنانے میں تو اب اسی نشان کو ہمیں فولو کرتے ہوئے اس طرح سے راؤنڈ راؤنڈ بناتے جانا ہے اب یہ ہمارا جو ہے وہ پر کا جو گلہ ہے وہ تیار ہو چکا ہے اب ہم نے اس کی بٹن پٹی بنانی ہے تو اس کے لئے میں نے یہاں پر جو ہے وہ تقریباً پورٹین انچ تک نیچے جانا ہے چار انچ کا ہمارا گلہ آ جائے گا اس کے علاوہ دس انچ کی جو ہے وہ ہماری بٹن پٹی جو ہے وہ آ جائے گی اب یہاں سے ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو مارکنگ ہم نے کی ہے یہاں سے ہمیں ایک انچ کے فاصلے پر اس طرح سے نشان لگا دینا ہے ہمیں جو ہے وہ اتنا چورا بکرم لینا ہے پٹی بنانے کے لئے تو ایک ایک انچ پر آپ نے اس طرح سے نشان لگا دینا ہے نیچے سے بھی آپ نے ایک انچ کا ہی نشان لگا دینا ہے اب آپ نے اسکیل کی مدد سے اس کو بلکل سٹریٹ لائن اس طرح سے کھیج دینی ہے ایک انچ کے فاصلے پر جتنا چورہ آپ نے بکرم لینا ہے اتنے ایک سے ڈے رنج کا اپنے فاصلے پر اس طرح سے ان لائن لگا دینی ہے اس کے علاوہ اوپر جو ہمارا گلہ تھا اس کی بھی یہاں سے ہم نے گلائی کر لینی ہے مارجن جو ہم نے رکھنا ہے ایک سے ڈے رنج وہ آپ کی اپنی مرضی ہے اچھا اب ہم نے یہاں سے اس کو سینٹر سے اس طرح سے کٹ کر لینا ہے جو ہم نے اس کی بٹن پٹی بنائی تھی وہاں سے ہم نے اس کو کٹ کر لینا ہے اس سے پہلے ایک پروسس ہوتا ہے لیکن وہ مجھ سے مس ہو گیا تھا وہ پھر میں آگے آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو یہ اس طرح سے گلہ بن گیا ہے پروسس یہ تھا کہ جتنا ہمیں اوپر سے اوپن رکھنا ہوتا ہے اس کو ہم تھوڑ ایسا کٹ کرتے ہیں تو یہ بٹن پٹی جو ہے ہمیں تھوڑی سے اوپر رکھنی ہے جتنی ہم نے اوپن رکھنی ہے اس کی جو ہم وی شیپ میں کٹ کریں گے تو یہ میں ریکارڈ کرنا اس وقت بھول گئی تھی لیکن بعد میں پھر مجھے یاد آیا تو میں نے کٹ دیا اب یہاں میں جو چیز آپ کو بتا رہی تھی وہ یہ تھے کہ یہاں سے ہم نے جو اس کو تھوڑا سے وی شیپ میں کٹ کرنا ہے تو اس کے لئے ہم نے یہاں سے اس کو تو پوائنٹ ٹو یعنی کہ آپ کے انچ میں ٹوٹل آٹھ لائنس ہوتی ہیں تو آپ نے کوارٹر لینے تو کوارٹر میں دو لائنس آجاتی ہیں تو یہ انچ میں آپ کے دو لائنس جتنا آپ نے فاصلے پر نشان لگا دینا ہے اس کے بعد آپ نے نیچے جتنا آپ کو ڈیپ رکھنا چاہیں اتنا آپ نے نیچے اس کو نشان لگا دینا ہے میں نے یہاں پر دو انچ میں نشان لگایا ہے کوارٹر انچ جو ہے وہ چورا ہی ہے اور جتنا آپ نے اپنے رکھنا ہے اتنا جو آپ نے لمبائی رکھنا ہے تو لمبائی میں نے دو انچ رکھنا ہے دو انچ مجھے جو وہ اوپر سے اوپن رکھنا ہے تو اس طرح سے میں نے اس کو ملا دیا ہے لائن لگا دی اب ہم اس کو کٹ کر دوں گی تو کٹ کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس طرح سے ہلکا سا وی شیپ میں آگیا ہے تو یہ گلے کی مکمل کٹنگ ہو چکے اب ہم اس کو اس طریقے مدد سے کمیس پہ شپکا دیں گے اب ہم نے جو ہے وہ اس کی بکرم جو ہماری ڈیزائن ہے اس کو فولو کرتے ہوئے سلائے لگانے ہیں بلکل کورنرز پہ سلائے لگا لیں گے اس طرح سے پیچھے آپ کوئی بھی کپڑا رکھ سکے ہیں میرے پاس یہ کپڑا جو ہے نہیں تھا اور بلیک میں بھی نہیں تھا تو یہ ٹکڑا پڑا ہوا تھا چھوٹا سے تو میں نے پیچھے رکھ دیا اس کے یہ ہمارا جو وہ فولڈنگ کے لئے کام آجائے گا اب ہم نے بلکل کورنرز پہ سلائے لگا لیں گے سلائے سیف ہم نے دیزائن پہ لگانے ہمارے بٹن پٹی پہ بھی کلال کوئی سلائے نہیں ہوگی پہلے ہم اوپر کا گلہ بنائیں گے اس کے بعد ہم بٹن پٹی بنائیں گے ہمیں گلے میں کوئی پائپنگ نہیں کرنی اگر پائپنگ کرنی ہوتی تو ہمیں یہ سب کرنے کی ضرورت ہم ڈائرک پائپن لگا سکتے تھے تو بٹن پٹی میں سیف پائپن لگاؤں گی میں اس لئے میں وہ وہاں پر کوئی سلائے نہیں تھے ہم پہلے اپنا اوپر کا جو گلہ ہے اس کی ڈیزائنگ کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو اسی طرح آپ نے گرم کو فولو کرتے ہوئے ڈیزائن کو فولو کرتے ہوئے آپ نے اس طرح سے اس کے کورنر سے بلکل سلائے لگا لینی ہے اب آپ نے ایکسٹرا فیبک کو کٹ کر دینا ہے اس طرح سے یہ راؤنڈ چیپ میں ایکسٹرا فیبک کٹ کرنے کے بعد ہم نے اس کے کورنر پر اس طرح سے کٹس لگا لینے داکہ ہم ایزیلی اس کو پیچھے کی طرف مور سکیں کٹ کرنے کے بعد ہم اس کو پیچھے کی طرف اس طرح سے مور دیں گے تو یہ ہمارا ڈیزائن تیار ہو چکا ہے اب ہم نے یہاں پر کوئی سلائے نہیں لگانے اس کو اس طریقے مدد سے اچھی طرح سے اس کو بٹھا دینا ہے بلکل تو یہاں دیکھ سکتے ہیں اب میں نے اس کو اچھی طرح سے پریس کر کے بلکل اب پیچھے کا کپڑا ہمارا فرمٹ بلکل میں نظر نہیں آرہا ہے اب ہم نے جتنا مارجن رکھنا ہے کپڑے کا اتنا ہم رکھیں گے باقی ایکسٹرا فیبرک اس کو کٹ کر دیں گے اب یہ ہم یہاں پر ہم نے بٹھن پٹی بنانے ہیں تو یہ پروسس کرنے کے بعد اب ہم بٹھن پٹی بنائیں گے یہاں ہمیں کوئی فیبرک لگانے کی ضرورت نہیں کیونکہ ہمیں یہاں پر پائپن کرنی ہے تو ہم اس کو فیبرک کو کٹ کر لیں گے بلکل ہم نے پہلے سے کٹ نہیں تھا تو اس کو کٹنی کی ضرورت نہیں ہے اب اس پر ہم نے پائپنگ کرنی ہے پائپنگ کے لئے آپ نے دیر سے دو انچ تک کا کپڑا لے لینا ہے اب کپڑے کو میں اس طرح سے یہاں پر رکھ کر اوپر سے میں تھوڑا سا سکول کر لوں گی تاکہ ہمارے جو سپریٹ اینڈ سے وہ نظرنا ہے اب جتنی چوریاں آپ نے پائپنگ لگانی ہے اس سے آپ سے فاصلہ رکھ سکتے ہیں میں نے دو لائنس جو میں نے آپ کو دکھائی تھی اتنا فاصلہ میں نے رکھا ہے اس سے پہلے ہم اس کو اوپر سے پکا کر لیں گے اب نیچے جو ہم نے فیبرک جو ہم نے اوپر گلہ بنایا ہے اس کا فیبرک کو تھوڑا سا فول کر لیں گے تاکہ ہمیں ترپائی کے دوران جو ہے وہ ایزی ہو جائے تو اس کو فول کر کے پھر سے ہم نے اس طرح سے کپڑا رکھ لینا ہے اور اسی فاصلے کو وارٹر انچ کو ہی آپ نے نیچے کنٹی رکھنا ہے آپ چاہیں تو ترپائی کرنے کے بعد ہی آپ بٹن پٹی بنا سکتے ہیں اب ہم نے اسی طرح سلائے کو سیدھا بلکل لے کر جانا ہے یہاں ہمارا بٹن پٹی کا جو کٹے وہ ختم ہو جاتا ہے تو اس کے ہم نے کوارٹر انچ نیچے آکے اس کو اس طرح سے گھما دینا ہے اور پھر ہمارے دوسری سائٹ کی جو پائپی نے اس کو اس طرح سے رکھ کے سلائے لگا لینا ہے فاصلہ آپ نے کوارٹر انچ کا ہی رکھنا ہے اب یہاں پر آنے کے بعد آپ نے جو ہے وہ پھر سے اس کو جو پیچھے ہمارا گپرا اس کو پولڈ کر کے رکھ لینا ہے اس طرح سے یا اگر آپ پہلے ترپائی کر لیں بگنر سے ہیں تو پہلے ترپائی کر لیں تو زیادہ ایزی رہے گا آپ کو اب اس طرح سے ہم نے پائپین کو بھی تھوڑا سا پولڈ کر کے یہاں سے ہم نے اس کو پکا کر دیا ہے اب ہم نے پائپین کو اس طرح پولڈ کر کے اور اس طرح کی مدد سے اچھی طرح سے بٹھا دینا ہے یہاں کوئی سلائے نہیں کرنی ہے ہمیں اس کو اس طرح کی مدد سے بٹھا دینا ہے دیکھیں اس طرح سے اس طریقے مدد سے زائیں گے جتنی ہمیں پائپن چاہیے تھی یہاں میں نے کوئی سلائیں نہیں ایں لگھائی ناڑی اس کو اس طراح سے پیٹھا دیا ہی سلائی حاج و یا اے ایک ساتھ شاہہ ہماری پٹی تیار ہو چکی ہے اب ہم نے اس کو سیدھا کر دینا ہے یہاں پر میں نے پینسل کے مدد سے اس کو اس طرح سے سیدھا کر دیا ہے ایک سیٹ جو ہم نے اس کا کھلا رکھا تھا اب ہم نے اس کے جو ہے وہ اچھی کورنرز کو اچھی طرح سے باہر نکال دینا ہے اب جتنا ہم نے اوپر اوپن رکھنا ہے تو اتنا اپنے جو ہے وہ اس کو یہاں پر اپنے پٹی لگے تو اوپر مجھے دو سے ڈائنچ تک رکھنا ہے تو یہاں پر میں نے جو ہے وہ ڈائنچ تک میں نے جو ہے یہ پٹی یہاں پر رکھ دی ہے اب ہم نے پائپن کے بالکل کورنرز پر کپری پر سلائے لگا دینا بلکل کورنر پر اور جتنا ہم نے کھلا رکھنا ہے اس کے بعد ہم نے ڈائنچ ہم نے اوپن رکھنا تھا سلائے لگانے کے بعد ڈائنچ آپ نے آنی چاہنا ہے ڈائنچ نشان جو آپ نے لگایا تھا اگر آپ اس طریقے مدد سے اس کو لگا دیتے تو یہ بہت ایزی ہو جاتا ہے جیسے میں نے اس طریقے مدد سے پائپین کو اچھی طرح سے بٹھا دیا ہے تو اب مجھے پٹی لگانے میں بلکل بھی مشکل نہیں ہو رہی تھی تو اب ہم نے اس طرح سے اس کو سلائے گا لینا ہے پائپین ہماری لگ چکے اور میں ہم اس کو پھر سے پکا کر دیں گے سلائے کو اس کو کٹ کر دیں گے تو یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو پیچھے سے فیبرک تھا وہ بلکل بھی نظر نہیں آرہا ہے وہ بلکل سفائی کے ساتھ ہماری پائپین بھی لگ چکی ہے اور پیچھے اوپر جو ہے وہ ہمارا دیکھ سکتے ہیں یہاں ہم نے ترپائی کی ہے کوئی سلائے نظر نہیں آرہی ہے گلے میں ہماری صرف پائپین کی جو سلائے وہی نظر آرہی ہے جو ہم نے پٹی میں لگائی تھی یہاں بھی دیکھیں بلکل سفائی کے ساتھ پائپین لگ گئی ہے یہاں جو ہے وہ اکثر اناک مشٹیکس ہو جاتی ہیں یہاں پر ایک بل بن جاتے ہیں پائپین میں تو اگر اس طرح سے اگر آپ پائپین کریں گے تو آپ کی پائپین بلکل آسانی سے لگ جائے گی اب ہم نے جو ہے وہ اس پر بٹن لگا دیں یہ بعد میں آپ اس کا کمپلیٹ لوگ دکھاتی ہوں تو یہ ہے جی اس کا کمپلیٹ لوگ یہاں دیکھ سکتے ہیں آپ بلکل سفائی سے ہمارا گلہ تیار ہو چکیا ہے یہاں میں نے دو کلر میں بٹن لگائے ہیں ایک بلیک اور ایک وائٹ میں اس طرح سے دو دو کر کے میں نے یہاں بٹن لگا دی ہیں یہاں سے اوپر ہمارا طرح سوپن ہے اور یہ اوپر ہمارا ڈیزائن ہو گیا امید کرتے ہوں آپ کو میرا یہ گلہ ڈیزائن پسند آیا ہوگا تو لیس لائک شیئر کر لیں اور سبسکرائب لازمی کریں اور اپنے دعاوں میں ضرور یاد رکھیں گا ملتے ہیں جی نیکسٹ ریڈیو میں رافیز ملتے ہیں جی نیکسٹ ریڈیو میں